بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید آپ سب خیریت سے ہوں گے جماعت حشتم مضبون اسلامیات انوان صورت الانفال رکو نمبر چار اور پانچ احادیث حدیث نمبر چار اور پانچ رکو نمبر چار رکو نمبر چار میں چوباتیں بیان ہوئی ہیں وہ درد ریل ہیں تقویٰ کے انعامات کفار کی چال بازیاں اور اللہ کی منصوبہ بندی کفار کی کچھ شناسی کفار کا عذاب کا مطالبہ اور جواب الانی کفار کی بیت اللہ میں عبادت مزید محترم یعنی بیت اللہ کے حقیقی مطولی ناپاپ کا انجام رکو نمبر چار صورت الانفال میں تقویٰ کے مدرجہ زیل انعامات بیان ہوئی ہیں پسٹونیس فرقان فرقان سے مرات بصیرت اور فہم و فراقت ہے جسے انسان کے لیے حق و بات دل میں فرق کرنا آسان ہو جائے سیکنڈ ونیس گناہوں کو مٹانا اللہ تعالیٰ انسان کو دنیا میں ایسے عمال صالحہ کی دفیق دیتا ہے جو اس کے تمام گناہوں کو مٹا دیتے ہیں تھرڑ ونیس مقفرت تقویٰ کا تیسرا انعام آخرت میں تمام گناہوں کی معافی اور جہنم سے چھٹکارہ اور جنت کا انعام ہے جب کفار مکہ مکہ کے داروں نطوا میں جمع ہو کر نبی قریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدا سادش کر رہے تھے کہ ناوہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیں قتل کر دیں یا جلا وطن کر دیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی تمام قفار کے مطالبے کے باوجود اللہ تعالیٰ کا عذاب نہ نازل ہونے کے مذر جزیل دو اتفاق تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان میں مجود ہونا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ جب تک کسی قوم میں نبی مجود ہوتا ہے اس پر عذاب نہیں ہوتا اہل مکہ کے بعض لوگوں کا توقع و استقبار کرنا اللہ تعالیٰ نہ پاک کو پاک سے الگ کر دیں اور پاک کو ایک دوسرے پر رکھ کر ایک ڈیر بنا دیں پھر اس کو دوزت میں ڈال دیں یعنی یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں رگو نمبر پانچ رگو نمبر پانچ میں جو باتیں پیان ہوئی ہیں وہ درد فیل ہیں کفار کو اللہ کی تنبیہ فتن و فساد کے مکمل خادمہ تک جہاد کا حکم مالی حدیمت کی تقصیر کا دوسرا ہو میدان وزر میں لشکر اور کافلہ کی جگہ خواب اور حقیقت میں کفار کی تداد میں کمی رگو نمبر پانچ سورة افعال کے رگو نمبر پانچ میں بیان کیا گیا ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار سے کہہ دو کہ اگر وہ اپنے افعال سے باز آ جائیں تو جو ہو چکا انہیں معاف کر دیا جائے گا اور اگر پھر وہی حقات کرنے لگیں گے تو اگلے لوگوں کا جو طریقہ چاری ہو چکا ہے وہی ان کے حق میں بڑھتا جائے گا اور ان لوگوں سے لڑتے رہو وہ یہاں تک کے فتنہ یعنی اوپر کا پساد باپنی نہ رہے اور دین سب اللہ ہی کا ہو جائے اور اگر وہ باز آ جائیں تو اللہ تعالی ان کے کاموں کو دیکھ رہا ہے اور اگر وہ روگر ڈانی کرے تو جان دو کہ اللہ تعالی تمہارا حمایتی ہے اور وہ خوب حمایتی اور خوب مدددار ہے سورة الانفعال میں مالک نیمت کی تقسیم کے متعلق اللہ تعالی کا حکم ہے کہ اس کا پانچمہ حصہ اللہ تعالی اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے جہنے قرابت یتیموں محتاجوں اور مسافروں میں خرچ ہوگا جبکہ باقی چار دیسے مجاہدین میں دستور کے مطابق تقسیم ہوں گے اللہ تعالی نے گزہ بدر میں مسلمانوں کی کامیابی کے لئے خصوصی ناموں احسان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا اس وقت اللہ تعالی نے تمہیں خواب میں کفار کی تعداد کم کر کے دکھائی اور اگر زیادہ دکھاتا تو تم لوگ جی چھوڑ دیتے اور جو کام ترپیئے تھا اس میں جگڑنے لگتے لیکن اللہ تعالی نے تمہیں اس سے بچا لیا بے شک وہ سینوں کی باتوں سے حریف ہیں اگلا پورچن ہے ہمارا حدیث حدیث نمبر چار ترجمہ جس نے مجھ پر ایک پٹ بہ درود بیجا اللہ نے اس کے لئے آفیت کا دروازہ کھول دیا تشریف درود کی فضیلت نبی قریب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محسن انسانیت ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی نو انسان کو دنیا اور آفرت میں کامیابی کا رات دن کھایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندی اور عمل پر اگر ہم مکمل دھیان دیں اور ہم ان لوگوں کے بتائے ہوئے ایک کام کے مطابق اپنی زندیاں گزاریں تو ہم دنیا میں کامیاب زندی بزار دکتے ہیں اور آفرت میں بھی اللہ کے حضور بکشش کے حددار ہوں گے جن کی وجہ سے انسانیت میراج کو پہنچی اور خدا نے خود ان پر درود وآلہ وسلم بیجا درود وآلہ وسلم کا مسلمانوں کو جیسا کہ صورت الحضاب میں ارشاد واری ہے بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود وآلہ وسلم بیجتے ہیں جیسا کہ صورت الحضاب میں ارشاد واری تعلیٰ ہے بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود وآلہ وسلم بیجتے ہیں اور اے ایمان والو تم بھی درود وآلہ وسلم بھیجا گرو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ درود وآلہ وسلم کے بارے میں تقیید فرماتے ہیں آن حضور پر درود وآلہ وسلم کے بارے میں خود حبیقیم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک مردوہ درود بھیجے اللہ اس شخص کے لئے آفیت کا ایک دروادہ کھول دیتا ہے عملی زندی سے تعلق مدرجہ والا حدیث مبارکہ کا ہماری عملی زندی سے یہ تعلق ہے کہ ہم دینی اور دنیاوی مفادات کے لئے ہر وقت نبی پاک پر درود وآلہ وسلم کے طور پر بھیجھتے رہیں جسے اللہ اور اس کے پرشتوں کی سنت بھی ادا ہوگی اور ساپ کا گناہ بھی ویڑ جائیں گے جنت کے دروازے بھی ہمارے لئے کھل جھنگے حدیث نمبر مانچ ترجمہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومی نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش اس تلیم کے مطابق نہ ہو جائے جو میں لائے ہوں تشریف عطاقہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ نے انسان کی فطرت کے اندر نیکی اور بدیس دونوں کا شعور رکھا ہے اس لیے اسے چاہیے کہ وہ ارادے اختیار کے باوجود برائی یا گناہ کے کاموں سے دور رہے اور دوسرا یہ کہ اپنے جذبات احساسات اور خیالات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برسی کے مطابق گزارے اور حدیث میں آیا ہے کہ اگر کوئی شخص لیتا نہیں کرتا تو گویا ایمان کی لدت سے نواقف ہے دوسرے لفظوں میں اس حدیث امبارکہ میں عطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام ہے اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے جس نے میری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطاعت کی اس نے گویا میری عطاعت کی عملی زندگی سے تعدد مدرجہ والا حدیث امبارکہ کا ہماری زندگی سے یہ تعدد ہے کہ ہم ہر وہ عمل بجال آئیں جس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا ہے تاکہ ہمارا ایمان مکمل ہو سکے اور ہماری تینی اور دنیاوی تینی بہتر سے بہتر سے سکتے Thank you